اپنے غموں کو اللہ سے جوڑنا کتنا پرسکون ہے نا نہ کچھ کھو دینے کا ملال نہ کچھ پانے کی فکر بس اندھا یقین ہے پھر چاہے کشتی منجدہار میں ہی کیوں نہ ٹھہری ہو جب یقین کی سرحدوں پر مومن کھڑا ہو تو لڑ کھڑاتا نہیں ہے اور اللہ پر یقین کرنے کے بعد کوئی سوال بچتا ہے گیا جیسے اس کی رحمت لا محدود ہے اس کا ظرف بھی لا محدود ہے بس اپنے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کو سمیٹھو اور خالق کی سمت بڑھتے جاؤ خالق خود ہی نبٹ لے گا تمام دکھ دردوں سے اور پتہ ہے مومن کبھی بھی غمزدہ یا نا امید نہیں ہوتے نہ ہی رب کی ذات سے بدغمان ہوتے ہیں اس کی قرب کی منزلیں غمان سے بھی آگے جاتی ہیں جو تم نے مانگا وہ نہیں ملا تو کیا ہوا اس کی پسندیدگی تو مل گئی ہے نا اور جسے اللہ چن لے اسے کون ٹھکرا سکتا ہے بھلا اس کی موجودکی کا احساس اللہ ہو کی صدائیں پیاسی روح کی پیاس کا مہور بن جاتی ہیں اور تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہو اور پتہ ہے جب کوئی اکیلے رہنا سیکھ جاتا ہے نا تو وہ بھی لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا کچھ لوگ آپ کو ہمیشہ سسکتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں انا پرست لوگوں کی انا یہ گوارہ نہیں کرتی کہ کوئی ان کے بغیر رہنا سیکھ جائے بعض دفعہ والدین میں بھی یہ خودگرزی آ جاتی ہے وہ اپنی اولاد کو کبھی بھی یہ نہیں سکھاتے کہ وہ خود ایک مکمل انسان ہے ان سے کاملیت چھین کر ادھورہ پن تھما دیا جاتا ہے اور پھر ایک لڑکی اسے تو مضبوط بننے کی اجازت ہی نہیں دی جاتی وہ کبھی بھی یہ سوچنے کی جرات نہیں کر سکتی کہ وہ اکیلی زندہ رہنا چاہتی ہے لیکن جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں وہ ان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا اول تو ایسا یقین کرنا مشکل یا شاید ناممکن ہے مگر کچھ لوگ اللہ پاک کے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ پاک پر ہر حال میں یقین رکھتے ہیں اللہ پاک پر یقین ہی ان کی واحد طاقت ہوتا ہے اور موت ذات صرف انہی لوگوں کے مقدر میں ہوتے ہیں